بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج شباز شریف حکومت نے پاکستان میں سردیوں میں بجلی بچانے کے لیے بزاروں کو آٹھ وجہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے آٹھ ساڑھے آٹھ وجہ اسی طرح شادی ہولوں کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ اس پس منظر میں کیا ہے کہ پاکستان میں بچت ہو سکے پاکستان کے درامدی بل کی سب سے پہلے تو میں ایک بات کروں گا کہ یہ جو شباز شریف صاحب نے کام کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جیسے نے انہوں نے حلق لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں شبانہ روز محنت کروں گا اور پوری قوم جو ہے نا میرے ساتھ کھڑی ہو کے محنت کرے گی تو انہوں نے ہفتے کی چھٹی ختم کر دی تھی اور ملک میں کافی شور بھی مچا ایک تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اولٹا جو ہے ملک میں بجلی کی جب سخت گرمیاں تھی اس وقت انہوں نے ہفتے کی چھٹی ختم کر دی تھی تو اس وقت ملک میں بجلی کی جو ہے ضرورت بھی بڑھ گئی اور پاکستان کا درامدی بل بھی بڑھا اور ذر مبادلہ کے ذخائر بھی اثر انداز ہو جس کی ویسے روپے کی حالتی اب جب بجلی وافر ہے اور سردیوں میں ویسے ہی استعمال کم ہے تو انہوں نے بزار بند کرنے کا سردیوں میں فیصلہ کر دیا ہے یہ سیزن ہوتا ہے یہ شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے یہ ریسٹورنٹس کا بھی سیزن ہوتا ہے یہ مارکٹوں کا بھی سیزن ہوتا ہے ویسے ہی معیشت آپ نے ڈبا دی ہے کارخانے بند ہو رہے ہیں سیلیں تھی نہیں اور آپ نے جو ہے نا یہ پکڑ کے یہ فیصلہ لیے اس سے آپ کا گردشی گردہ تو کم ہونا نہیں ہے آپ نے جو کپیسٹی پیمنٹ کرنی کرنی ہے کم از کم اگر کچھ استعمال ہو جاتی تو شاید آپ کی اخراجات کم ہو جاتے ہیں یہ اگین جو ہے ایک بے اکوفانہ جسے کہتے ہیں اقدام تھا جس سے معیشت مزید جو ہے جسے کہتے ہیں سسروی کا شکار ہوگی مزید لوگ جو ہیں اس سے بے روزگار ہوں گے ان کی آمدنی پر دباؤ آئے گا اور ایک مہینے بعد یہ اس کو تبدیل کر جوں گے ریورس کر جوں گے اور یہ صوبوں کا کام ہے مارکیٹوں کو کس وقت بند کرنے ہے کس وقت کھولنے ہے اور کس صوبے نے جو ہے ان کو اجازت دیئے پنجاب نے دیئے ہے یا کے پی نے دیئے ہے تو اور سن نے کیا اس میں اپنا مشورہ دیا یہ ضروری ہے بہت بہت شکریہ